چلے نیکسٹ آیت لیتے ہیں آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم ان سب نے کہا تو ہر نقص وعائب سے پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم دیا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے قولوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا فرشتوں نے کیا کہا سبحانکا اے اللہ تو ہر عائب اور ہر نقص سے پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے اللہ مگر اتنا ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں علم ہے یہ جو آیت ہے نا اس میں کئی باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں اور کئی سبق بھی ملتے ہیں سب سے پہلا اگر کسی سے کوئی علمی سوال کیا جائے کوئی بھی نالج کے بارے میں پوچھتا ہے نا جب آپ خاص طرح سے دین کا علم سیکھنے آتے ہیں تو سبی کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک graduate ہو گیا ہوتا ہے نا میں اس کی دین کی بات نہیں کر رہی ہوں اگر کوئی ڈاکٹر کی ڈگری بھی لے رہا ہے first year میں ہوتا ہے اور اس کو کوشن کرنا شروع کرتے ہیں یا پوچھتے یہ کونسی medicine کس چیز پہ ہے اس طرح سے لوگ سمجھتے کہ first year یعنی انہوں نے graduate ہی کر دیا اسی طرح دین کے معاملے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شروع کر دیتے ہیں شروعات میں جو طالب آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یعنی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جب دین کا علم سیکھ رہے تو انہیں سب کچھ پتا ہوگا ایک سال میں وہ سب سیکھ گئے ہوں گے تو اس لئے سوال کرنا شروع کرتے ہیں کسی سے اگر کوئی علمی سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہیں جانتا ہو تو کیا کہنا چاہیے بتا دینا چاہیے جو بھی چاہے اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہیے اللہ خوب جانتا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے اس کا جواب یا پھر یہ کہے میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی مجھے نہیں پتا اس کا جواب یا سبحان اللہ کہے جیسے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ لیکن اپنی طرف سے علم کے بغیر کسی کو بھی کوئی فتوہ نہ دے بہت بڑی بات ہے یہ کہ کسی کو بھی کوئی کوشن کر رہا اور وہ جواب نہیں پتا لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھے دین کا علم سیکھ رہے ہیں اس کو کیا اتنی چھوٹی سی بھی بات پتا نہیں چھوٹی سے چھوٹی بھی بات اگر اب پتا نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شروعات ہی ہوتی ہے جیسے ریوارٹیٹ وگرہ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا سجدہ صحیح طریقے سے کس طرح کرنا چاہیے تو اگر ان کو پوچھا جائے اور وہ بتانا شروع کرے تو کیا ہوگا تو وہ بھی چھوٹی چیز ہے سجدہ کرنے کا طریقہ لوگ کیا بولیں گے دیکھے علم سیکھ رہے ہیں اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے بولیں نہیں ابھی ابھی میں سیکھ رہے ہوں اور جب نولیج آ جائے گا تو بتا دوں گے ابھی تو فیلال میرے پاس یہ علم نہیں ہے کہ exactly کیسا کرتے ہیں تو اپنی طرف سے چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو اپنی طرف سے کوئی بھی فتوہ نہ دے اب میرے کچھ سٹوڈنٹ مجھے جو پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے جو کلاس لے رہے ہیں ٹرانسلیشن وغیرہ تو کبھی کوئی کوششن کر دیتا ہے تو میں انہیں بھی منا کر دیتی ہوں کہ آپ کا جواب نہ دے اگر آپ کو پتا نہیں ہے یا تو میں نے میرے لیکچر میں وہ چیز بولی نہیں اور آپ کو ابھی تک علم نہیں ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم کوئی ضعیف حدیث پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں نولیج نہیں ہوتا کہ وہ ہم نے جو پڑے تھے وہ ضعیف تھی حدیث یا صحیح تھی یا حسن تھی اب ہمارے دماغ میں چونکہ وہ ایک دم بیٹ گئی ہیں ہمیں لگتا وہ جو ہم نے پڑے تھا وہ صحیح تھی اس لئے میں میرے جتنے سٹوڈنٹیں ان کو منا کرتی ہوں کہ آپ کا کام صرف ترجمہ سننا ہے کوئی اگر کوششن کرے تو پوچھے کہ ان کو کہے کہ یہ عالموں کے نمبر سے آپ ان سے کانٹیک کریں یا پھر جب ٹائم آئے گا تو آپ کو پتا چلے گی بات اس طرح سے کوئی چیز بول دیں ٹیچر سے پوچھے اگر انہیں پتا ہے تو وہ پتا دیں گے نہیں پتا ہے تو کوئی اور نمبر دیں گے لیکن خود سے کوئی بھی ایسے فتوے نہ دیں جو آپ کو پورے کانفیڈنس اس کے اوپر نہ ہو آج کتنا عام ہو گیا ہے کہ جو تھوڑا دین کا علم سیکھ لیتا ہے تو مفتی کی طرح فتوے دینے شروع کرتے ہیں لوگ جتنا ہمیں پکا پتا ہے اتنا ہم لوگوں پتا رہ کے بھی ہم جواب نہ دیں ابھی ہمیں پتا ہے الحمدللہ ہم بچپن سے سیکھے ہیں کس طرح سجدہ کرنا ہے کس طرح روکو کرنا یہ سب پتا ہے وہ ہمیں بتانے میں حرج نہیں ہے جو ہمیں پکا پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے نو پرابلم کیونکہ چھپانا بھی نہیں ہے علم کو چھپانا بھی گناہ ہے تو یہ جو بات ہے یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں ان کے بخاری میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ولیو انی ولو آیا میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ایک آیت بھی آپ کو پتا چلی اس کا ترجمہ پتا چلا اس میں آپ پرفیکٹ ہو گئے تو وہ بھی لوگوں کو پہنچا دو وہ بھی بات بتا دو تاکہ دوسرے بھی علم حاصل کریں اپنے تک رکھنا بھی نہیں جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے تک رکھنا بھی نہیں ہمیں اور دوسروں سے شیئر کرنا ہے لیکن غلط علم نہیں دینا ہے جو ہمیں پکا پتا نہیں ہے ابھی یاد نہیں ہمیں یا پھر ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح میں ہے حسن میں ہے یا ضعیف میں ہے یا فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہے فیبریکیٹڈ حدیث ہوتی ہے جو منگھڑت بنائی ہوئی لوگوں نے حدیثیں ہیں تو وہ بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے جیسے چائنہ وغیرہ کے بارے میں یہ ساری چیزیں حدیث جو لوگوں نے بنائی ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو اپنے تک نہیں رکھنے کا ہے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو اسرائیلی روایت جو ہے وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر قصدن یعنی انٹینشنلی چھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لئے تیار رہنا چاہیے بہت سکت حدیث ہے کہ انٹینشنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے کوئی کہ یہ حدیث میں ہے تو اس نے اپنی تیاری کرے جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی ایک تو یہ بات بتائی گئی اس حدیث میں کہ جتنا صحیح علم سیکھے بھلے ہی ایک آیت یعنی ایک بات بھی پتا چلی قرآن کی پتا چلی حدیث کی پتا چلی قرآن کی یا سمجھ آگئی تو وہ بھی دوسروں تک جتنا ہو سکے اتنا پہنچا دیں اپنے تک نہ رکھے دوسری بات اس حدیث سے پتا چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اسرائیلی روایت ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہ ہو اپوزٹ نہ ہو اس کے بالکل زد میں نہ ہو کانٹرڈکشن نہ ہو اس کے اندر تو وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ واقعات بیان کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے میں نے یہ قرآن میں پڑیتی یا حدیث میں پڑیتی صاف صاف بول دینا کہ یہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے وہ اللہ عالم صحیح ہے یا نہیں لیکن اسرائیلی روایت میں آتا ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ بات ٹکراتی نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے تو یہ سکت گناہ ہے اس طرح کوئی بات اپنی طرف سے بغیر ان کے کہنا سکت خطرناک ہے کہ یہ حدیث یا قرآن میں ہے حالانکہ وہ قرآن وہ حدیث میں نہ ہو کچھ صحابہ جو تھے نا وہ حدیث بیان کرنے سے بھی ڈرتے تھے حالانکہ صحابہ صحابہ جو آپ صلی اللہ سلام کے ساتھ اٹھے بیٹھتے تھے وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہ کوئی بیان جو کر رہے اس میں غلطی نہ ہو اس لئے ڈرتے بھی تھے حدیث بیان کرنے میں بخاری میں بھی آتا ہے کہ انس رضی اللہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی نے فرمایا جو شخص مجھ پر جان بوچ کر جھوڑ بان دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ سے جب سیکھی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا ڈر لگنے لگا کہ کوئی حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو ایون word کی بھی غلطی کرنے میں وہ ڈرتے تھے ایک word بھی یہاں ہو جائے سپوس نبی لکھا وائی اور رسول پڑھ دیئے یا رسول لکھا وائی نبی پڑھ دیئے تو پھر وہ بھی ڈر ہے حتی کہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہیں کوئی حدیث پتہ نہیں ہوتی اور بعد میں آخر کوئی بتا دیتا تھا تو اس کی تحقیق کرتے تھے وہ کہ یہ جو بتا ہے انہوں نے صحیح ہے یا نہیں ہے تحقیق کہنے صحابہ کی بات لے کے دوسرے صحابہ تحقیق کریں ابو بکر رضی اللہ انہوں کے پاس کوئی وراثت کا ایک بار مسئلہ آیا تھا جس کا ان کو علم نہیں تھا انہوں نے وہ بات سنی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے ایک بار محفل میں صحابہ سے پوچھا تھا کہ اس معاملے میں یہ جو وراثت کی بارے میں کوئی مسئلہ تھا اس مسئلہ تھا تو اس کے بارے میں کسی نے سنا ہے کیا اور ایک نہیں ایک سے زیادہ صحابہ سے انہوں نے وہ حدیث ویسے ہی سنی تب جان کے انہوں نے مسئلہ حل کیا تھا یعنی تحقیق کر کے ایسا ہے کہ ایک صحابہ سے سن دیا اور پھر دائریک فتوہ دے دی اور صحابہ اٹھے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی یہی بات سنی تھی لیکن آج کئی لوگ کئی لوگ بغیر علم کے بغیر تحقیق کے حتی کہ عام لوگ بھی فتوہ دینا شروع کرتے ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کو اور لوگ بھی ایسے لوگوں سے فتوے پوچھتے ہیں جو صحیح علم نہیں رکھتے ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جا کے پتہ ہے آپ کو یہ جو چیز ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی بخاری میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا علم یعنی دینی علم دنیا کے علم تو چلتے رہیں گے دیکھیں اب جب کورونا کبھی چل رہا تھا تو کیا ہوا تھا آن لین چل رہے تھے کلاس سب کے تو اسی طرح یہ بتایا جہالت ہی جہالت ظاہر ہوگی جاہل لوگ زیادہ ہوں گے علم سے خالی لوگ اور اسی حدیث کی تفصیل جو ہیں وہ دوسرے حدیث میں آتی ہے جو بخاری میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے یعنی آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ کے پاس کتاب کو چھین دیا جائے اس طرح نہیں اللہ اٹھائیں گے بلکہ وہ پختہ اور علماء ان کو موت دے کر ان کو اٹھا لیا جائے گا جو آپ پکے علماء ہیں جو صحیح علم حاصل کرنے والے علماء جنہوں نے صحیح علم حاصل کیا ان کو موت دی جائے گی اور پھر اس طرح علم کو اٹھا یا جائے گا حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں جاہلوں کے پاس جا کے فتوے پوچھیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ لوگ کیا کریں گے بغیر علم کے جواب دیں گے ہے نا آج دیکھ رہے نا اس دن ہی میں نے دیکھی آپ کو بھی شاید پتا ہوگا کہ ایک کسی مفتی کہتے اس کو لیکن اس نے یہ فتوہ کیا دیا ہے کیلے جو ہوتے نا کیلے کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف رکھے تو یہ کون سی حدیث ہے کون سی بات وہ انسان بول رہا ہے اور لوگ اس کے آزو بازو میں گھوم رہے ہیں اور لوگ پھر اپنے سارے کیلوں کی پوزیشن کو چینج کر رہے جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا اس لئے خود بھی گمرا ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرا کریں گے خود تو گمرا ہی جو سننے والے وہ تو ایسے پتہ نہیں کیسے لیکن یہ چیز جو ہے common sense کی بات ہے لیکن وہ خود بھی گمرا ہو رہے اور جو سننے والے وا 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 کر کے ان کے ساتھ وہ بھی گمرا ہو رہے ایک دو سال پہلے کی بات ہے ایک مفتی ہے جس نے کچھ ایسے فتوے دی اس نے کیا کیا پہلے ساری جسے جو عقیدے کی ریلیٹیٹ اس نے بات کی صحیح بات کی بہت اچھی بات کی اور سارے لوگ واہ واہ کیا بات کی اور انہوں نے صحیح بات بتائی کہ جو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرو کسی کے سامنے جھکو نہیں اور غیر اللہ کے لیے جانور زبان نہ کرو یہ ساری بات بتائیں اور پھر اسی مفتی نے کہا ابھی جو چیز میں بتایا وہ سب غلط تھی سب جھوٹ تھی ابھی سنو اور جو سچ چاہی ہے پھر اس نے اپنی طرف سے کچھ ڈلیلیں دینی شروع کی پھر وہ جو پبلک تھی وہ اس بات پہ بھی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کرنے لگی یعنی پہلے جو کہہ رہا تھا وہ بھی واہ تھی اور جو غلط کر رہا ہے وہ بھی واہ ایک یہاں لی جا رہا ہے رائٹ میں ایک لی جا رہا ہے کوئی بول رہا ہے سیدھے چلو کوئی بول رہا پیچھے سے چلو جائیں تو کہاں جائیں اللہ مجھے صحیح غلط کی پہچان کرا دے اور میرے دلوں میں حق بات ہی ڈال دیں جو صحیح بات ہے باروازے کھولتے جاتا ہے ایک ایک چیز ظاہر ہونے لگتی ہیں تو ایسی چیزیں ہو رہی اسی لیے اگر کوئی جواب معلوم نہیں ہے تو صاف صاف کہنا چاہیے کہ نہیں معلوم مجھے تو نہیں معلوم کئی کئی بڑے علماء جو تھے ایون امام جو تھے بڑے بڑے ہمارے امام ان کو کچھ سوال کیے گئے کتنی سارے ایک امام کے بارے میں آتا کئی سوال کیے گئے تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم انہوں نے شرم نہیں کی اور انہیں نہیں پتا تھا اس لئے مجھے نہیں معلوم چند جواب انہوں اور کچھ علماء ایسے تھے یا امام ایسے تھے جو دوسرے امام یا علماء کے بہفلوں میں جا کے بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے یعنی ٹیچر جا کے طالب علم کے مجلسوں میں جا کے سیکھ رہا ایسے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہے ہسٹری میں اس سے عزت کم نہیں ہوتی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ سارے علماء اٹھا لیے جائے جائے وہ جو حدیث ہے وہ ابھی تک وقت نہیں آیا ہے کیونکہ آج بھی ہمارے درمیان بڑے بڑے صحیح علماء موجود ہے صحیح علم جو جاننے والے وہ علماء آج بھی موجود ہے یہ کب ہوگا یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا اللہ ہم سب کی افاظت فرم آمین اس آیت سے دوسری ایک بات پتا چلتی ہیں یا سبق ہم حاصل کر سکتے کہ تالیب یعنی سٹوڈنٹ ان سے مشکل سوال کیا جا سکتا ہے یہ سوال کیا جا سکتا ہے مشکل اگر سوال ہے تو بکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ فرشتوں کو غائب کا علم نہیں ہے غائب نہیں جانتے وہ غائب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے لیکن فرشتوں کو دیا گیا اتنا ہی وہ جانتے ہیں مثلا کچھ فرشتے بادلوں وغیرہ جو clouds وغیرہ ہوتے ہیں بارش وغیرہ کے لئے جو ہوتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں تو ان کو ان امور ان matters کی معلومات ہوتی ہے کہ کون سے بادل کہاں لی جانے ہیں کیسے لی جانے ان کو اس کے بارے میں ہی پتہ ہیں اسی طرح جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو کس طرح روح نکالنی ہے کب روح نکالنی ہے انسان کی یا کسی بھی جانور کی کسی کی بھی تو وہ ان کو وہ چیزے ہی پتہ ہیں تو ہر فرشتہ وہی علم جانتا ہے جو آج کل کیا ہوتے ہوروسکوپ تیلیویجن وغیرہ پہ یا انٹرنڈٹ پہ کئی اور سوشل میڈیا پہ ہوروسکوپ کے نام سے کوئی پروگرام چلتے رہتے ہیں یہ مارچ میں پیدا ہوگی یہ جنوری میں پیدا ہوگی تو کیا ہوگا آج کا دن کیسا ہوگا اس کا اگلا سال کیسا ہوگا یہ اگلے مہنے کیسے چلیں گے اس میں لوگ پڑے ہوئے مسلمان بھی ایسا نہیں کہ غیر صرف مسلمان بھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ چلے دیکھتے آج کا کیا ہے کتنے چینلز بنے ہوئے اس کے اور اس میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو اداسی میں مفتلا کر ہوروسکو فورچن ٹیلر جو فیوچر بتاتے ہیں مستقبل کا حال مستقبل میں تمہارے کیا ہوگا کبھی ہاتھ دیکھ لائنز دیکھ بتاتے کبھی ٹی کے لیوز وغیرہ کچھ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ میرا فیوچر کیا ہے حالان کہ مسلم پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے یعنی فیوچر کے بارے میں پوچھے اس سے تو اس کے چالیس راتوں تک کے نماز قبول نہیں ہوگی کہیں پہ چالیس راتوں کا ذکر آتا ہے اور کہیں پہ چالیس دنوں کا ذکر آتا ہے تو چالیس رات ہو یا چالیس دن اس نے جتنی نمازیں ادا کی وہ ایز افرز ادا کر دی لیکن وہ قبول نہیں کی جائے کیونکہ یہ کاہن کے پاس جا کر فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے ان کے پاس پوچھنا بھی نہیں ہے پوچھ کے اس کو مال لینا حرام ہے یہ چیز لوگ کتابیں خریدتے ہیں کہ پتہ کرے کہ یہ سال کیسا جائے گا کتنے بڑے بڑے بکس بنے ہوئے ہیں نیوز پیپر پڑھتے نیوز پیپر میں بھی ہوتے ہیں نیوز چینل میں بھی آتے ہیں یہ سارے چیز حرام ہیں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا اور جو فورچن ٹیلر جو ہوتے فیوچر بتانے والے ہوتے وہ صرف اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا شیطان چورا کے لے آسمان سے اسی لئے تو وہ شوٹنگ سٹار جو ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ان کو مار بھگانے کے لئے ہوتے کیونکہ شیطان چوری کرنے جاتے کیا بات اس کے قسمت میں لکھی جارہی ہے کیا آرڈر دیا جارہا ہے فرشتوں کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اس لئے تو شوٹنگ سٹار ہوتے ہیں اور لوگ وہ شوٹنگ سٹار کو دیکھ کوئی دعائیں مانگنا شروع کرتے حالان کہ وہ جو شوٹنگ سٹار ہے وہ شیطان کو مار بھگانے کے لئے ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھا دیکھی میں ہم بھی یہی کام شروع کر دیتے کہ میری جو وش ہے میری جو امید پوری ہو جائے یہ سارے حرام چیزیں کرتے ہیں اس میں بالکل بھی نہ پڑے اگر کیے ہو تو آج ہی معافی مانگ لیں اور اس کے بعد کبھی ان چیزوں میں نہ جائیں نہ اس کی طرف دیکھیں نیوز پیپر ہو نیوز چینل ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی ایسے سوشل میڈیا میں چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو اگنور کریں اس کی طرف جائے بھی نہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں ان ک العلیم الحکیم بے شک تو ہی واقعے کے پیچھے حکمت اگر سمجھ نہ آئے تو یہ کہے ہمیشہ کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کے ہر راز اور ہر حکمت جانتا ہے ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے بہت محدود ایک لیمٹ میں ہے ہم ہر چیز کے پیچھے چھپی وی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے مثلا موت آتی ہے کیوں آتی ہے چھوٹا سا بچہ تھا کیوں چلا گیا بیماری کیوں آگئی زلزلے کیوں آتے ہیں کبھی کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کبھی کبھی پتا چل جاتا ہے انشاءاللہ ہم سورة کا حق میں پڑھیں گی کہ یہ ساری چیزیں حکمت کے تحت ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں اس لئے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی حکمت سے خالی چیز نہیں ہے اور اللہ ہی ہر چیز جانتا ہے اسے ہی ہر چیز